یہاں پر ایک سوٹ ہو یا ایک لاکھ سوٹ ہو ایک رپے کا ہو یا دو لاکھ کا ہو جتنے کا بھی لے کے جائیں گے ایک سوٹ بھی تو آپ اس کو ہزاروں بار یہاں پر چینج کروا سکے چنری سٹائل میں بہت این ٹی کا بہت ہی ڈیفرنٹ ہے خوبصورت اور پیارا کمبینیشن بہت اچھا ہے بیک بہت پیاری ہے یہ بہت پیارا جی یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے ریڈ کے کلر کمبینیشن بھی ہیں سکین کے بھی ہیں پرپل بھی ہے اور پستہ کلر بھی سارے مل جائے ہیں اسلام علیکم میں ہوں آپ کا اور رانس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس ایکس پیس اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو لیف رائیٹ پر بٹن ہے آپ نے صرف اسے پھکا کر دینا ہے آج ہم موجود ہیں برینڈڈ کٹ پیز لاہور کے اندر آسیم بھائی میں ساتھ موجود ہیں اور ایک بڑے ہی پیارے خوبصورت برینڈ کی لاؤنچنگ ہونے والی ہے دو ہزار بائیس پریٹی روب ونٹر کلیکشن آپ کے لے کر آئے ہیں اور اگر یہ پریٹی روب برینڈڈ کٹ پیس پہ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈسکاؤنٹ تو ہیوی ملنے والا ہے آپ کو بہت زیادہ ہے مزہ آنے والا ان کی ڈیزائننگ بہت یونیک ہے ڈیفرنٹ ہے سٹف بسکوس ہے ڈیٹیل میں بتائیں گے آسیم بھائی اور آج آپ کے ساتھ سوٹ شیئر کریں گے جو مزہ آ جائے گا آپ کو جی آسیم بھائی جی اسلام علیکم جی ویلکم ٹو برینڈڈ کٹ پیس اور آپ کو بتا دیں کہ میں رکھل نہیں ہے شو کے بعد ہماری پہلی ویڈیو ہے ایکزیبیشن کے بعد جو ہم نے لگائی تھی بہت ہی مزے کی مزے کی سوچ سوچ کے لیکن اس میں جو باتیں نہیں کر سکیں انشاءاللہ ہم وہ ہر ایک ویڈیو میں تھوڑ تو یہ آپ سے گف شپ کرتے ہیں اس کی ایک ہم نے سیپریٹ ویڈیو بھی کرنی جس میں وہ سارے کلپس بھی لگائیں گے انشاءاللہ تو آج ہم لے کر آئیں جی پریٹی روپ پریٹی روپ کا یہ وہ والیم ہے جو کہ دو ہزار بائیس کا پہلا والیم ہے اور آج ایک اور خوشحبڑی تو بنتی ہے مٹھیائی بھی بنتی ہے مٹھیائی آپ تک وہاں جائے گی کیوں وہ ریٹوں کے بارے میں پہنچ جائے گی سستا ہو جائے گا تو وہ ہماری طرف سے مٹھیائی ہوگی کیونکہ جیسے کہ ہم شروع سے پریٹی روپ ہم اکیلے بیچ رہے تھے صرف ہمارے پاس آتا تھا پورا والیم آتا تھا اس کے بعد بیچ میں آکے کچھ ایسا گیپ آ گیا اور مارکٹ میں بھی گیا ہم نے بھی بولا کہ بھائی لے کر جاؤ نو پرابلم ہمیں ٹینچن نہیں ہے پھر ریڈ اوپر چلے گئے پریٹی روپ کی تو ظاہری بات ہے تو مارکٹ میں کمپیٹیشن بھی ہے تو کم بیک کر چکے ہیں پریٹی روپ والے پاک پیس برینڈیٹ کرتے ہیں پریٹی روپ کو پریٹی روپ کو ویلکم کرتے ہیں جی کم بیک ہو چکا یہ ہمارے پاس آ چکے ہیں اور اب ہمارے پاس جو والیم ہم لانچ کریں گے جتنے بھی یہ والیم لانچ ہوں گے صرف کہاں ملیں گے آپ کو برینڈیٹ کرتے ہیں ایک پیس بھی کہیں سے نہیں مل سکتے ہیں کراچی سے سندھ میں جائے گا بھائی کہیں نہیں جا سکتا جہاں سے جائے گا یہیں سے جائے گا اوکے یعنی کہ وہاں تک کہ اس کی کٹ پیس اس کی ٹاکیاں بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں اچھا مطلب جو سوٹ آپ سے بھی لے رہا ہے اس کو پکا پتا ہے کہ سستہ تو دور کی باز ہے مل ہی نہیں سکتا کہ آپ کو ایڈمانس میں بتا دیں کیونکہ اگر کنی ملے گا تو ہمیں بھی بتانے آپ نے ہم سے لے کے جا کے جو بیچے گا بیچے گا اثر وائز نہیں مل سکتا کیونکہ پورا والیم ہمارے پاس ہے اور اس کے بعد کمینگ سون پر دو دن باگے ایک اور والیم آ رہا ہے وہ بھی پورا آ رہا ہے ہاں جی پھر ایک اور آ رہا ہے وہ تینوں والیم پیکڈ ہے ونٹر کے پوری کلیکشن پیٹی روپ کی برینڈیٹ کرتی میں دے دیتا ہے اور اسی فیصد اب تو ایٹی فرسن ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے منیمم پچاس فیصد ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے آپ ہول سیل پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں بیسٹیا ریسیلنگ کرنا چاہتے ہیں بیسٹیا اپنے پہننے کے لیے لینا چاہتے ہیں تو زبردست ہے اس کے علاوہ جو آپ کی آفر ایکسچینج پولیسی ان کو زیادہ ڈسکس کر لیں ہمارے کال آئی تھی تو ابھی لائیب آئی تھی تو کرتے ہیں ہمارے پاس ایک لاکھ کے قریب سوٹ کل لے کے گئے ہیں دیر لاکھ کل نہیں لے کے گئے تھے لے کے پہلے گئے تھے اور کل آنا ہے انہوں نے دیر لاکھ کے لے گئے ہیں ایک لاکھ اربیہ کا سوٹ واپس کرنے تو وہ پریشان تھے تو جو لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو میں نے ان کو فوراں سے کہا تو بھئی کیوں نہیں ہو سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پر ایک سوٹ ہو یا ایک لاکھ سوٹ ہو ایک اربیہ کا ہو یا دو لاکھ کا ہو جتنے کا بھی لے کے جائیں گے ایک سوٹ بھی تو آپ اس کو ہزاروں بار یہاں پر چینج کروا سکتے ہیں اگر آپ تو اپنے لیے پہننے کے لیے لے کے جارے ہیں تو آپ کے لیے آپشن یہی ہوتی ہے کہ گھر جا کے کسی کو سوٹ کا ڈیزائن یا برینڈ پسند نہیں ہے تو آپ وہ بھی ایک چینج کروا سکتے ہیں جو ریسیلرز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ جو بکے گا آپ کا بکے گا جو نہیں بکے گا وہ ہمارا نہیں بکے گا یعنی کہ آپ ایک لاکھ روپے کے سوٹ یا ایک سیٹ لے کے جاتے یہ دس سوٹوں کا سیٹ ہے آپ ایک سیٹ لے کر جاتے ہیں اس میں سے آپ پہلے کوئی یہی پر سیلیکٹ کر رہے ہیں آپ ہمارے پاس آتے ہیں ہاں سے میں مجھے یہ والا پسند نہیں ہے گئے پسند نہیں ہے گئے پسند نہیں ہے تو ہم اس پر آپشن دیتے ہیں کہ اس میں سے آپ ایک سوٹ بھی لے لیں تو پرابلم نہیں ہے پھر ہم ری سیلٹیلی سپیشل آفر کی دی ہے مزید سو روپے کا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں کہ آپ دس سوٹ لے لیں اور مزید سو روپے آپ پی سوٹ ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا ڈسکاؤنٹ بھی ہو گیا اور اگر پانچ بکے پانچ بکے پھر ان کو لے کے واپس آئیں کوئی پروانی نہیں ہے آپ ایک تو تھوڑا سا اگر ویٹ کریں گے تو وہ بھی پانچ بکیں گے آپ میں حصول ہونا چاہی ہے اور کانفیڈنس ہونا چاہی ہے میں کہتا ہوں آپ کے نو نہیں بکتے ایک بکت جا گیتا ہے لے کر آئیں یہ نہیں کہ اس لیے کے ساتھ چینج کروانا یہاں پر آپ نے آر بی کی پڑچی بن مانی ہے بائٹ سے آپ کے بعد وہ کیش کی پڑچی ہو جائے گی پلازے میں سے نیو رہا ہے جو دل کرتا لے لیں کوئی ٹینشن نہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈسکاؤنٹ بھی لیا وہاں انہوں نے دس پلازے سیٹ پہ ڈسکاؤنٹ بھی لیا وہاں پھر پانچ نہیں بکے تو وہ واپس بھی ہو گیا اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہماری یہاں پر پہلے سیزن تو سیزن ہوتا تھا اب لائف ٹائم ہو گیا جنہی کہ اگر اپنے ونٹر کا سٹاک ہے تو ونٹر جب تک لائف ٹائم آپ کے پاس موجود ہے کہ دو سال پرنس وڈ بھی اب لے آئیں گے نا تو ہم چینج کریں ونٹر سے ونٹر اور سمر سے سمر سمر پوری زندگی لائف ٹائم کوئی نہیں کر سکتا جی انشاءاللہ جو آپ کو پلان دے دی ہیں اور آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ ہم نے انشاءاللہ جیسے ہی یہ لانچنگ کرنے لگے ہیں تو اس کا نا اس بار ہم نے پہلی بار ہوا کہ میں ایکزیبیشن پر بھی سٹاک لے کر جانا تھا کچھ ڈبے آئے مگوایا تھے سپیچل ہم نے تو ایک سوٹ کھول کر دیکھا اور یقین کریں گے کہ اتنا پیارا سٹف ہے اتنی کے آؤٹ کلاس انہوں نے فیل دے دی اور کلر سکیم اور ان کی پرنڈنگ آپ کو پتہ ہی کہ انہیں کے کمپرومائز بلکل نہیں کرتے ہیں بہت یونیک اور بہت ہی مزے کا ہونے والا والیم یہ کیونکہ یہ موٹی خدر نہیں ہے یہ ویسکوس لیلن ہے ویسکوس بھی آگئی اور لیلن بھی آگئی اور اس کی فال چاک کیجئے گا پرنٹ چاک کیجئے گا کلر چاک کیجئے گا اس کے پر ریٹ چاک کیجئے گا اور اتنی مہنگائی ہونے کہ باوجود آپ کو جو ریٹ دیں گے انشاءاللہ مناسب دیں گے آپ کو پتہ پریڈ روکہ بھی ایک الحمدللہ اب نام بن چکا ہے تو جو باقی برینڈ سے اگر دوزار بائیس کی بات کرے تو چوبیس سو پچاس تئیس سو پچاس اور پچیس سو پچاس ریٹ ہیں میں آپ کو یہ بتا جاتا ہوں کہ اس میں آپ کو پتہ ہم ہر چیز ازاد میں بول دیتے ہیں کھلے میں بول دیتے ہیں کیونکہ ٹینشن تو ہے نہیں ہے ان کی جو اپنی تیم تھا کہ انہوں نے جو ریٹ نکالنا تھا تو وہ ان کا تئیس سو اسی روپے تھا سو سو پچاس دبے لیں گے سو سو دبے لیں گے سو جو دبے لیں گے تئیس سو سی روپے انہوں نے برادکاس چلا دیا ہے کہ ہم نے تئیس سو سی روپے میں دینا ہے اچھا تو اب ہم جب ریٹ بولیں گے تو دیکھ لیں گے کہ ہم کتنے بھی دیں گے ایک سو سو سی روپے کا کہ انہوں نے دینا تھا تو ہم سو پچاس پچیس سو کو تو بیچیں گے تو اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں مذہب ہم نے اتنے کہا نہیں ہم نے ان کی سوڈ بوں سے سستا ایک سوڈ دے دینا ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ شوڈ میں اوکے یہ ان کے ڈیزائن ہے جی دو ہزار بائیس کا بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں پہلا والیم ہے جی پریٹی روپ کا تو میرا خیال کے مطابق ایک ایسا کلر چوز کرتے ہیں ایک سوٹ میں چوز کرتا ہوں ایک آپ کریں میری اگر نظر میں میں آپ کو پہلے پانچ سوٹ بتایتا ہوں بلیک نمبر ون پر ہے یہ سکن نمبر ٹو پر ہے بلیک چاہیے ہمیں بلیک آپ کو پتا کس کو نیچے ہوتا اس کے لیے جوز ہوگا سکن اپنی والدین کے لیے بزرگوں کے لیے بہت ہی انٹیک چیز ہے یہ کمانڈو کلر فوجی کلر میرا فیورٹ ہے یہ ہماری جو ینگ بہنیں ہیں وہ اور ہماری یعنی کے چھوٹی جو بہنیں ہیں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے ان کے لیے پٹاکے دار کلر سے یہ ہوتا ہے وہ بھی ہے ریڈ کے کلر کمبینیشن بھی ہیں سکن کے بھی ہیں پرپل بھی ہے اور پستہ کلر بھی سارے مل جائیں میں یہاں پہ کہتا ہوں آپ نے پہلے پانچ مطلب میں بتایا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان دو میں سے ایک سورٹ وہ اوپر آ جائے گا آ جائے گا یہ بلا آ سکتا ہے یہ اس لیے آ جائے گا کیونکہ اس لیے کنٹراس ہے میرے خلق کا مطابق وہ آ سکتا ہے کیونکہ وہ بہت انٹیک ہے دونوں میں آ جائے نا چلیں پر اسی سے شروع کریں تو اسی سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں یہ اس کا اللہ کا آٹا جی اوکے چھیک ہے جی یہ اس کا ہینڈ بیک ہے ریٹی روپ کا پیک بھی بڑا اچھا لگاتے ہیں اور میرے خلق کا مطابق کمہ میں کھڑے ہو جانے تھے ضرور کیونکہ بڑا مدہ آنے والا میں اور ایر جٹ پہ یہ کام بلکل ایر جٹ کے علاوہ کام کوئی نہیں کرتے یہ اوکے یہاں سکتا ہے یہ دیکھا ہے یہ ہے یہ ہے فرنٹ یہ اس کی فرنٹ سائیڈ اوکے فل یعنی کہ چونڈری سٹائل میں بہت ہی ان ٹی کا بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور ایر جٹ کوالٹی پہ ہے ویسکو سلیلن ہے یہ آپ کو فیبرک بتا رہا ہوگا یہ بہت ہی چل چل کرتا ہے اور بہت ہی ملائی دار کپڑا ہے بیک سائیڈ انتہائی خوبصورت اور بلکل ڈیفرنٹ کر دی گئی ہے اور یہ رہی ہے اس کے بازو کیونکہ سلیوز بڑھے پیارے میں سیم سٹاف میں ٹراؤزر دکھا دیتے ہیں آپ کو اس کے بعد ہم آپ کو ڈپٹا جو دہنے والے ہیں یہ ہے ڈپٹا کیا بات دل کرے گا اس طرح کا سوڑی اپنے گھر پہ بھی لے ضروری ہے بلکل چلیں جی نیکس سوڑ آپ بتائیں کون سا کھول کر دکھا دیں آپ کا بلیک بلیک ملک آج ایسے سوڑ ہے کہ آپ کہتے ہیں سکرین چھوڑ لے لیں ہر سوڑ پہ سکرین چھوڑ لے لی جائے گا بعد میں نہیں آپ نے کہنا ہے کہ یہ ہم نے ہمارا رہ گیا تھا یا ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا آج معافی نہیں ہے اچھے یہ ویب سیٹ پہ آویلیبل ہے آویلیبل ہے سارا سٹاف سب جا چکا ہے وہاں پہ نائیس یہ بہت پیارا ہے جی یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے وہ سفائر کی فیلین ہی آ رہی ہے بلکل بلکل ڈیفرنٹ ہے ماشاءاللہ یہ بیک سائیڈ ہے یہ رہے اس کے دوٹس والے انٹیک کسل کے بازو اور بلکلر کا ڈائیٹ اس کے ساتھ سیم سٹف میں اور یہ رہے جی اس کے ڈبٹا جو کہ ڈبٹا ہی بہت پیار ہے اس کا بھی آج ہم کوشش کریں گے تھوڑی سپیٹ میں دکھائیں گے اور آپ کو ساری سوٹ کھول سارے تکریبا دکھا دیتے ہیں آج یہ تو آپ کا دل ہے اورنج اور گولڈن تو آپ رک نہیں دکھتے بہت پیارا یہ ہے لیکن بیلنس کیا ہے وولم کو پتاخا ہر چیز ہر چیز ہر چیز لیں جی ناظرین تو یہ رہا آپ کا فرنٹ سائٹ انتہائی خوبصورت اور پیارا کمبینیشن بہت اچھا ہے بیک بہت پیاری ہے اور بازو اس کے بلکل انٹیک اور ڈیفرنٹ کر دیئے گئے ہیں بلکل اور اسی کے ساتھ اگر ہم بولنا چاہیں تو یہ اس کا ٹراؤزر اور ڈبٹا اس کا رہا جی یہ دیکھیں نائس بہت خوبصورت بہت پیارا ہے بہت پیارا ہے بہت پیاری چیز بار بار نہیں ملتی ہے تو اس کو جلدی سے آپ اس کے سکرین چھوٹ لے لیں اور ہمارے پاس آنے کی کوشش کریں جل سے جلد ایک سکن کھول کر دیکھیں بلکل کیونکہ سکن کے دو آٹیکل ہیں ایک پہلے سکن براؤن کھول کر دکھائیں گے ہم آپ کو اس کے بعد دوسرا کھول کر دکھاتے ہیں ہم آپ کو یہ دیکھیں یہ بہت پیارا ہے یہ انٹیک ہونے والا یہ ذرا اس کے فرنٹ چیکھ لیں یہ رہا جیس کی فرنٹ سائٹ وہاں بھی پیاری ہے نائس اور یہ رہا جیس کی بیک سائٹ انتہائی مصورت اور یہ رہے اس کے باغو اسی طرح اس کا ڈائٹ ٹراؤزر ہے اور یہ کنٹراس میں اس کے ساتھ ڈپٹا یعنی کہ چاکلیٹ براؤن سکن کا کنٹراس چاہیے وہ جنڈی سے حاضر ہو جائے یہاں پہ حابیر بھائی یہ ذرا ساسات کرواتے رہیں ہم آگلا سوٹ دکھائیں گے آپ باتا کمانڈو دکھاتے ہیں کمانڈو کے بعد لاز سوٹ ایک اور دکھائیں گے اس کے پر پکایا ہے فکچر سے دکھائیں گے اور تاکہ آپ کو نیجی نمبر ون پر آنے والا سوٹ اچھا گارنٹی ہو گیا اگرنٹی اوکے یہ ذرا پکر لیں مجھے ابھی تک سمجھنے یہ کلاس ہے شاپ بھی ہے براؤن کے اوپر بلیک اینڈ وائٹ کا ٹائچ بہت اچھا کمانڈو شیڈا ٹیک ہو گیا سیم کا اس کا ٹراؤزر آ گیا اور اس کا ڈپٹھا دکھاتے ہیں یہ اچھا کلاس ایک انٹیگ ہو گیا جادو سا نہیں ہو جاتا یہ جادو ہو گیا چلیں گی تو اب ہم لاس فٹ کھولیں گے پہلے تو ہم لاسٹ اینڈنگ بعد میں کریں گے یہ ہم ایک دکھانا چاہیں گے آپ کو ایک میرون کلر ہم اس طرح دکھا دیتے ہیں آپ کو جس کو یہ پرنٹ چاہیے سکرین چھوٹ لے لیں جس کو گاجری کلر چاہیے وہ لے لیں پرپل کلر چاہیے وہ لے لیں اور جن کو یہ پٹاکک چاہیے یہ لے لیں ٹھیک ہو گیا انٹیک ہم نے رکھا ہوا ہے وہ لاسٹ پہ دکھانے کے لیے اب ہم وہ کھولیں گے اور اس کے اوپر ہم انڈ کریں گے دکھیں جیاسر میں نے دو دفعہ آپ نے لاسٹ پہ کون سا تھا کمانڈو میں نے تو بول دیا کمانڈو ٹھیک ہو گیا ہم ایسا کرتے ہیں آج کچھ ڈیفرنٹ کرتے ہیں میں نے بولا ہے کہ میری نظر میں وہ کمانڈو جو اس کے سیکنڈ لاسٹ پہ سوٹ دکھایا دکھایا میں نے وہ فسٹ نمبر پہ آئے گا ٹھیک ہے ہم نے ہی کہیں گے آپ کو آج کہ آپ نے پہلے کمیٹ کرنے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے آج ہماری سپیشل عوام سارے کمیٹ کریں گے ٹھیک ہے اس میں کمیٹ کریں اپنی اپنی مرضی کا میری مرضی جو میری چوائز تھی وہ میں نے بتا دیا آپ کو اپنی مرضی سے بتائیں کہ کون سے سوٹ کا آپ نے کلر کا نام کلر لکھنا ہے ان کے آپ نے سکن لکھ دینا ہے یہ لکھ دینا ہے کمانڈو تو کمانڈو لکھنا ہے کمانڈو کمانڈو لکھنا ہے ضروری تو اگر تو جن کے زیادہ ہوں گے کہ اگر تو کمانڈو کی طرف آ گیا میں تو زیادہ کمیٹ نکل آئے تو ہم کمانڈو کے پانچ سوٹ گفت کر دوں گا کمانڈو والے گی done اور ان کو کروں گا اگر تو وہ کمانڈو کے کمیٹ زیادہ ہو گئے اور انہی میں سے اس میں ایک اور بھی ہے کمانڈو کے پانچ سوٹ مجھے پانچ سو کمیٹ چاہیے ایک سوٹ سو کمیٹ پر دوں گا کمانڈو لکھ کر کمیٹ کرنا شروع کریں سو جہاں کمیٹ ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو پانچ سوٹ پانچ سو کمیٹ پر اور اگر آپ کو بلیک پسند ہے تو بلیک کے پانچ سو کمیٹ وہ بھی کر سکتے ہیں جو کریں گے جس کلر کا ایک سو کمیٹ ایک کلر کا ہو گیا ہم آنکہ وہ سوٹ گفت کرتے ہیں اور میں اس کے ساتھ جانے چاہوں گا اور اس کو ہم کیا نام دیں یہ ایک اس کو ہم نام دیں گے میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ جیسے بولا کے والدہ کے لیے یا اپنی نانی کے لیے سوٹ لیں تو اس سے اچھا سوٹ نہیں ہے اس سے اچھا کلر نہیں ہے اس سے اچھا ڈیزائن نہیں ہے اس سے اچھا سوبر چیز آپ کو نہیں مل سکتی تو اس کو ہم نام دینا چاہیں گے اس کو کیا نام دیں بتائیں اس کو دے دیتے ہیں صبح انٹیک اور اس کو کیا نام کریں گریلو سوڈ زیتے ہیں انٹیک جی ٹھیک ہے انٹیک گریلو سوڈ اگر کسی کو یہ انٹیک گریلو سوڈ چاہیے اچھا یہ نہ یہ آنکھوں کو چوبنے والا سکن کلر ہے نہ اس سے پر رہتے ہیں مٹی کلر ہے یہ ہماری مٹی کا کلر ہے اور مٹی کے اوپر جو انہوں نے یہ دیکھنا کھلارا ڈالا یہ بہت انٹیک ہے ایک روایتی لک دے رہا ہے ایک پرانا اول ڈیس گولڈ ہمارا پرانا پاکستان نظر آ رہا ہے مجھے اس میں گاؤں کی یاد آ رہی ہے یہ سوڈ پہنکے گاؤں کا ایک چکڑ ہی لگا ہونا تو آپ کے پیسے پڑے ہو جاتے ہیں بہت بہت انٹیک ہے ماشاءاللہ سے بیک سائیڈ بہت پیاری ہے بازو بہت انٹیک ہے جب اس کی دنیا بدلنے والے ہیں اس کی سیم موچھوں ہوں لے ڈائیٹ ٹراؤزر ہوگا کیونکہ اوورپن نہیں ہے اس میں بلکل بھی اور جب ہم اس کو بڑھ بٹا کھول دوں گا یہ چادر نوہ یہ چکڑ دے اب بتائیں مجھے کہ ہمارا ہم جو بول رہے تھے جو کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا انٹیک ہے روایتی لک ہے وہ ایک ہم جائے نہ کر حویلی میں یہ ہمارے جو بادشتہ مسجد والی سائٹ پہ پینٹنگز انڈینک لگائی ہوئی ہیں یہ اسی طرح کا وہ ایک آرٹ ہے ہمارا ٹرک آرٹ بھی اسے طرح گئی ہے یعنی کہ میں کہہ تو سنڈی ٹچ بھی ہے یعنی کہ جتنا کچھ ہے وہ سارا کچھ اس میں ڈال دیا گیا ہے تو گریلو سوٹ میرا خیال کا نمبر ون ہونے والا ہے جو کہ جیسے بول دیو جو آپ نے دکھا دی آپ کو آپ کو زیادہ پہچان ہے لیکن کمانڈو میڈ نیزر میں نمبر وان ہے اور یہ انٹیک گریلو سوٹ ہے آپ نے کمینڈو باکس میں بتا دینا ہے کہ کس کے پانچ سوٹ چاہیے اور بات اب کرتے ہیں ریٹ کی جو ہم نے سٹارٹ پہ کیا تھا کہ پریٹی روب کم بیک ہو چکا ہے برینڈی کرٹیویس پر پورا والیم آ چکا ہے اگلے والیم مزید رستے میں ہیں کل ایک والیم مزید پہنچ رہا ہے جو یہ لینے کے لیے آئے گا کوئی اڈوانس سپرائز ایک اور دیتا ہوں کوئی نہیں دے گا اس کی ابھی ہم نے ویڈیو کل آئے گا پرسو بن آئیں گے ٹھیک ہے لیکن ہم کیا کریں گے آپ کل یہ لینے آئیں گے اسی کے ساتھ اگلا والیم بھی آپ کو یہاں پر مل جائے گا بغیر ویڈیو کے بغیر یعنی کے کسی سپرائز کے بتا دینا ہے دوانس ہی کہ وہ بھی وسکو سلیلن کا والیم ہے یعنی کہ دس یہ پڑے ہیں آپ کو جو دکھا دیں گے دس اور ساتھ مل جائیں گے ذن بنا کر آئیں آپ کو انشاءاللہ یہ جو ریٹ جو چیز دکھا دی ہے بہت ہی فائدہ ہونے والا انشاءاللہ آپ کو تو آپ کو بتا دیا تھ کہ تیس سو اسی روپے کمپنی کا ریٹ تھا کہ ہم سو پچاس ڈبے والے کو یہ ریٹ دیں گے تو ہم کتنا دیں گے ایک سوٹ والے کو اور دس سوٹ ایک سوٹ لینے والے کو ہم دیں گے جی ایک سوٹ لینے والے کو بائیس پچاس بائیس پچاس ایک سوٹ وائیس سو پچاس روپے صرف نیو ریول دو آزار بائیس کا جو کہ سٹاپ کا کوڑے کا ریٹ اب آپ کو یہ بھی بتا دوں اس کا ایک سو نوی روپے کوڑے کا ریٹ ہے کوڑے کا ریٹ کا ایک سو نوی روپے کا م ہمیں پڑے گا پندرہ سو کچھ روپے کا کوڑا کوڑا اس کے اوپر پھر ہم نے پرنٹنگ ڈالنی ہے جو کہ سو روپے ہوتی ہے آٹھ سو روپے پرنٹنگ ڈال دے تو پندرہ آٹھ تائیس سو روپے ہو گیا ان کو سستہ کیسے پڑھتا کیونکہ ان کی پروڈکشن بنتی ہے دس لار پیس کٹھا بنتی ہے کوڑا کٹھا اٹھایا جاتا ہے پرنٹنگ کی کٹھی ہوتی ہے کچھ ہنٹ آپ کو دے دیا یہ باتیں کوئی نہیں آپ کو بتائے گا جو ہم بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اس لیے تو تائیس سو کا تو ان کو گھر پر پار گیا پھر انہوں نے تھوڑی کمائی بھی کر رہی ہے پھر انہوں نے بولا کہ تائیس سو سو روپے ریٹ نکالیں گے تو برینڈل گھر بھی اس پر پوڑا والیم دینے آئے ہیں اگر ہم نے ہی بیچنا ہے سارا ہم نے تو عمام کی حدمت کرنی ہماری سپیشل عمام کو جب تک فائدہ نہیں ہوگا ہمارے سے تو ہم اس کو نہیں ہاتھ ڈالیں گے سیدھی بات ہے پھر ہم کہیں گے میں سو پچاس دو سو ڈبے دے دیں بس بات ہے ہم دردست بی بیزار سوٹ کیوں لیں ہمیں پیٹرن پہ واپس آ چکے ہیں پٹری کے پیچھے بوکیاں لگ چکی ہیں نئے والیم لانچ ہونے والے ہیں جتنے بھی اب آپ نے آنا ہے صرف برینڈڈ کٹ پیس پر ہر ویگ یہاں پر لانچنگ ہونے والی ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ہم نے ایکزیبیشن پہ ہم نے دنیا آ چکی تھی کوئی خلائی محلوک آ چکی تھی alien آ چکے تھے وہ وہاں سے اٹھا کے لے گئے ہیں ان کے بلینڈی بھی تو وہ جو چھوڑی کر کے لے گئے جی ان کو ایکسائٹ پہ کرے لے گی نکلے والیم کو جو سٹریٹ سوٹ آئیں گے انشاءاللہ وہ ہم ایسا کچھ کریں گے پلان آپ کو کہ یہاں پر جس دن لانچنگ کریں گے اسی دن پلان کریں گے اگر اسی دن کوئی ایسا انٹیک سا کریں گے وہ دینے آپ کو گفٹی ہی ہم دینے گے وہ گفٹی ہے اس میں سے پانچ سوٹ گفٹ کر دیں گے اور پانچ سوٹ ہم آن لین مالوں کو کر دیں گے ضروری ہے آن لین مجھے بہت پیارے لگے ہیں پانچ سوٹ یہاں پر آئیں گے جو سیم ڈے ہم ویڈیو لگائیں گے سیم ڈے آئے گا جو اور ایک ہنٹ دیں گے وہ ہنٹ کے ساتھ اگر آ گیا تو اس کو ہم ان کو اسی طرح پانچ ہنٹ دیں گے پانچ ہنٹ مالوں کو پانچ سوٹ گفٹ مل جائیں گے وہ آن لین مالوں کو پانچ ہنٹ دیں گے ہم آن لین مالوں کو اور ان کو ہم ڈیلیور کر دیں گے اور وہ سوٹ پانچ ہی ہزار پی کا کوسٹ کرتا ہے ان کو بات کریں آپ ایک سٹ لینے پر کتنا ہے تو سمجھ دار کے لئے اشارہ کافی ہے تو آپ کو سمجھ آئی گئی ہوگی ہم کہاں سے بول رہے ہیں کہ بائی سو پچاس سوٹ ہے اگر ایک سوٹ ہے تو آپ کے ذہن میں یہی گوم رہا ہوگا بائی سو پچاس سوٹ ملے گا ہی ملے گا پچاس سوٹے چھوڑتے چھوڑتے تو ایسا غلط سوچ رہے ہیں آپ اچھا بلکل غلط سوچ رہے ہیں ایکیس سو پچاس سوٹ کا دو ہزار بائیس کا ایک چھوٹا سا بڑا پیارا سا مینی سا ڈبا ہے جس میں دس ریزائن ہے ایک کٹلوک ہے اور آپ کو بہترین پیکج ملنے والا جس میں دس کے دس ڈیفرنٹ ڈیزائن اور ڈیفرنٹ کلر اور ایڈ جیٹ کے اوپر ملنے والا ہے جو کہ لیول ہونے والا ہے اچھا آپ نے ماشاء اللہ کافی چیلیں بتا دیں کورا پرنٹنگ ہارے ایک اگزیکٹ بتائی ہے مجھے بتا ہے اچھا اور انہوں نے جو ریٹ بتایا ہے وہ بھی یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تئیس سو سی کی سارا کچھ چلا اور انہوں نے کم کروا لیا تو یہ مجھے تو اس کا آئیڈیا ہو گیا لیکن دیو پر دیکھ رہے ہیں تو میں اچھا رہے سے یہ بھی بتائیں کہ یہ بہنیچ کیسے کیا ایک کیسے سو پچاس بیسک دیکھیں ہمارا میں کوہ ہمیشہ سے ایک بات بتاتا ہوں اس میں سے بھی آپ کو ایک بات ملے گی ہم آپ یہاں پر کوئی بھی باتیں کرتے ہیں اکثر میں جو بات کہتا ہوں نا کیونکہ میں جب سے کام کر رہا ہوں تو جو بھی باتیں اپنا ایکسپیرنس سے وہ شیئر کرتا رہا تو آپ سے تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے اب جو بات آپ سے کرنے والوں وہ اس میں بھی آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا ہم ہمارے بات پہلے پریٹی رو پہلے باتیں ساری بتا دیئے ہیں آپ کے مائنڈ میں وہاں تک آپ پہنچیں نہیں ہیں آپ صرف اپنے سوٹوں کی طرف دیانہیں باتوں کی طرف دیانہیں اس لئے کہتا ہوں ویڈیو مکمل دیکھا کریں آپ کو جو باتیں کرتے ہیں آپ کے فائدے کے لیے کرتے ہیں یہ جتنی لمبی باتیں ہم کرتے ہیں ہم نہیں کہ میں کوئی شوق نہیں ہیں یہ صرف اپنے ریسیلر بنانے کے لیے کر رہے ہیں کاروبار بھرانے کے لیے کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں منہ تو ہم سائلنٹ پہ رکھے سوٹ بھی لکھا دیں کہ نہیں بھی لکھائیں گے انشاءاللہ تو ایک سٹیٹس پہ لکھائیں تو ہم آپ تک سوٹ بنچا سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عوام کا فائدہ ہو یہ کوئی نہیں چاہتا ہے میں آپ کوئی بات یاد رکھی گا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عوام شپیشل عوام کا فائدہ ہم کہتے ہیں جو گھر بیٹھے ہیں ہماری عوام جب ہماری مائے بہنیں فارغ بیٹھے ہیں جن کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ کم سے کم سنت کا کام ہے اور لیڈیز کے ساتھ لیڈیز کا کام کرنا ہے گھر بیٹھے کے کام کر رہے ہیں پڑھتے میں رہ کے کام کر رہے ہیں تو اس سے اچھا اور کیا چاہیے یعنی کہ جو مرد حضرات خودگوشیاں کرتے ہیں یا بیروزگار ہوئے پڑھے ہیں رکشہ چلانے والے ایک بندے مثال دیتا ہوں ہمارے سامنے یہاں پر رکشہ کرتے ہیں وہ پندرہ سو روپے دیاری کماتے تھے یہاں پر ڈون فول آگیا کہہ رہے ہیں میں بڑا ہوگا محنت نہیں ہوتی تو وہ یہاں پر بات ہوئی تو ان کو ہم نے سٹاک لینا شروع کر دیا دو چار پانچ سٹر سٹارٹ کر دیا اب بلیب کریں گے کہ ان کی وائف نے ایک مہینے کے اندر یہ بہت بڑی بات ہے یعنی کہ ان کی وائف نے دو ہزار پچیس سو روپے کا روزانہ کام الحمدلیلہ گھر میں کر لیتی ہیں تو انہوں نے اپنے ہزبند کو کیا بولا ہے کہ آپ نے صرف گھر میں یہاں تو بیٹھنا ہے تو ایک ڈیوٹی میری طرف سے آپ نے نبانی ہے کہ آپ نے برنڈری کٹیفیس میں جو سٹرک کرنا ہے مجھے وہ لا کے دینا ہے اور گھر میں میں نے بیچنا ہے یہ ڈیوٹی آپ کی اس کے علاقے پورا دن فری ہیں آپ نے کچھ نہیں دینا آپ نے جو اگر کچھ کمان ہے تو وہ اپنے اپنی ذات میں لگانا ہے آپ نے کمزور ہو رہے ہیں یہ باتیں میں سن کے پریشان ہو گیا اور وہ بھائی یہاں پہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے بٹے مہنگ کا بیچہ فلیکس بھی لگائی بھی باہر کھڑے وہ کہتے ہیں کہ میں کئی مردہ یہاں سے ویسے بھی سواریاں لے جاتا ہوں میرا تو کام ہو گیا مرشدہ نے کام کر دیتا ہے میرا دی تو میں ان برگر کے لیے تو چیک کریں یہ اس ہی حمد کے لیے تو اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے جو پریٹی رو پہلے ہمارے پاس تھا تو ہم ریٹ مناسب دیتے تھے بہت ہی مناسب دیتے تھے پچاس رو پہ پچیس رو پہ رکھے بیچ رہے تھے پریٹی رو پہ مارکٹ میں گیا مارکٹ میں تفان آیا کیا ریٹ چلے کیا ہوا تو پھر ہم نے بھی لیمیٹڈ لینا شروع کیا اوکے نو پرابلم مارکٹ میں ریٹ آسمانوں پہ چل گئے اب اگر دوبارہ لی ہے دوبارہ واپس آیا ہے کیونکہ پورا ہمارے پاس ہے تھوک پہ جا کے بولیں گے کہ یہ ایک سوٹ بھی کہیں پاکستان میں آپ کو کہیں سے بائیٹ سے نہیں ملے گا پورا والیم ہمارے پاس ہے اگلے سارے والیم بھی ہمارے پاس ہیں ابھی رستے میں کاری ہے جو انچالا اترنے والی وہ بھی ہمارے پاس ہی ہے کہیں سے کچھ ملنا تو نہیں کٹویس بھی نہیں ملی سارے کچھ یہی سے ملے گا تو پھر ہم کیوں نہ اب دیکھیں نیا آیا نیا ٹرینڈ لے کر آئیں گے کیوں جو ہم پہلے کرتے تھے کہ ہر پچیس بچاس پہ تو پھر پچیس بچاس پہ آگئے ہیں ہمیں کمائی کیا کرنی ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مردہ پھر دوبارہ آئیں نہیں کرلیں پھر وہی عادت اور روٹین آجے گی تو انشاءاللہ کمائییں آگے ہیں کمائییں بہت عرصے بعد کہ آپ نے کرنی ہیں آپ نے بھی یہ نہیں کہ پچیس بچاس سو کے اندر کے کام کریں گے انشاءاللہ آپ نے تعداد کو فوکس دینا ہے آپ نے زیادہ کمائی کو فوکس نہیں دینا دو تین سو نہیں کمانا دو تین سو کمائے دس اوٹ بیچیں گے تین ہزار کمالیں گے میں کہتا ہوں پچاس سو پہ رکھے سو سوٹ بیچیں گے پانچ ہزار کمائیں گے فائزہ کس میں ہے ٹرینڈ آور میں یہاں پر دوبارہ دوبارہ روزانہ آئیں گے زیادہ سٹوک ہرید دیں گے ویلیو کس کی بڑے گی آپ کی بڑے گی برینڈی کٹ بیس پر ہوتا نا ایک اسو مرہ رہا ہے سو سوڑ لے کے جارہا ہے پہ چار سوڑ لے کے جارہا ہے یہ بھائی کو پریفر دیں ان کو جنیا سٹوک آیا فوراں دیں ایک ویلیو ہوتی ہے جیسے ہم کرتے ہیں میں ٹرن آور زیادہ کماتا ہوں میں میل میں جاتا ہوں مجھے سب سے بہلے پریفر کرتے ہیں ہم بھی کیش پر ہرید کے لے کر آتے ہیں آپ کو بھی کیش پر کیا کرتے ہیں سمپل وی میں نا سمپل وی میں گاسم بھئی آپ نے پورا کاروبار سمجھا دیا اور یہ کوئی مطلب میں سیریسلی یہ اتنے سمپل وی میں انہوں نے آپ کو شروع سے اپنی انٹک کی سٹرٹیجی بتا دیا ہے سمجھ دا لوگوں کو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا اور یہ جینور باتیں ہوتی ہیں ان کی جینور باتیں نگل دیا اور میں تھوڑا پوچھتا ہوں یہ دبل بتاتے ہیں ہمیشہ سے یہ ان کی خوبی ہے انشاءاللہ تو انہیں یہاں پر روکتے ہیں یہ ویڈیو میں بھی کچھ ہم نے بولنا ہے یہ تو سارا کچھ انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے لیکن اسی لئے تو انہیں سپورٹ میری بھی ہوتی ہے اور میں ان کا اور اینڈنگ پر ہمیشہ سے ہم نے پلان چینج کیا ہے کہ ہم اگلی جو ویڈیو ہوگی جو بنانی ہوگی یا سٹوک آ رہا ہوگا ہم آپ کو اینڈنگ میں ضرور بتائیں گے اکثر پاکستان کا ڈراما ہتم ہوتا تو نیکس اپیسوڈ کا اگلی کسٹ میں چھوٹا تھا کیلر نہیں پہنگتے پچیس سیکنڈ کا بیش سیکنڈ کا تیس سیکنڈ کا کہ اگلی ڈرامے میں کیا ہونے والا ہے یہ اگلی وہ حصے میں کیا ہونے والا ہے تو آپ کو پہلے بتا دیتا ہے کہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو کھاڈی دکھانے والے ہیں اور کھاڈی دکھانے والے ہیں پھر کھاڈی بنانسا اور بکس پرین کا ٹو پیس کا ٹو پی شلڈ ڈوبٹا ٹو پی شلڈ ٹراؤزر اور ٹری پیس کا لیلن کا سوٹ دینے والے ہیں جو کہ لیلن ابھی تک نہیں تھی جب پاگل ہو گئے قسم میں ہم سے فون کا کہ لیلن چاہیے لیلن چاہیے اور لیلن کا ایک جتکہ اور آپ کو چھوٹا سا جو کہ جتکہ دینے والا نہیں تھا لیکن ویڈیو کے لیے تھا لیکن نماز سے بتا دوں کہ لیلن کا سوٹ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے بہت زیادہ مزہ آئے گا آپ کو یہ نائن اے آسی بلوک بہت زیادہ اور پہ برینڈ کٹ پیس کا پلازہ ہے کبرستان کے سامنے پائلٹ سکول کے پاس ہے نیکس ویڈیو میں اور ہماری ٹائمنگ صبح گیارہ سے لے کے رات گیارہ بجے تا کی ہے کوئی یہاں پر چھوٹی نہیں ہوتی ہے سیون ڈیز اوپن ہوتا ہے تو آر کو سنڈے میلا بھی لگایا جاتا ہے کٹ پیس کا اور پلازہ بھی فل ٹائم اوپن ہوتا ہے یہاں پر آپ کو پچاس سے زیادہ برینڈ ایک ہی ٹائم پر مل جاتے ہیں سوپر ہول سے ریٹ پر ملتے ہیں بہت سے برینڈ جہاں پر آگے اپنی اپنی اوپننگ کرواتے ہیں برینڈوں کی کہتے ہیں یہاں پر لانچنگ کریں آپ اور آپ جب یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو لائف ٹائم کی پولیسی پولیسی مل جاتی ہے کہ آپ جب مردی پوری زندگی لائف ٹائم چینج کروا سکتے ہیں برینڈ کے ساتھ برینڈ یعنی کہ سیزن تو سیزن پہلے تھا اب ہم نے برینڈ فل ٹائم کر دیا کیونکہ آپ بھی برینڈ بنجیں اب آپ نی زندگی سے لوکل وہ کہتا ہے نا سابون ہٹائی آن سے وہ سائیڈ کر دیں سارے سوٹ برینڈی لے کر جائیں برینڈی پہنے لائف بھی زیادہ اور آپ کی لائف بھی زیادہ آپ کی زندگی میں خوشی ہیں آ جائیں گی ایک ہماری ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ تو نکلتے رہتا ہے ایک بھائی تھے نیچے وہ کہتا تھا کہ میں یہاں پر آتا ہوں شاپنگ کر جاتا ہوں مینہ پر آسکون کا نکلتا ہے بلکل بلکل یہ مردوں کے لئے بھی ویڈیو دیئے خوشی ہیں چاہتے ہیں یہ سپرائز دینا سکھیں گوڑا کیا کرتا ہے میں کوئی تھوڑی سی مسائل آئی جاتی ہے گوڑے کیا کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ نہیں ہے ہونا چاہیے میں کہتا ہوں یہ کچھ یہ کوپی نہیں ہوتی ان سے سیکھ لیا کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا اس سے لیکن کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے گوڑا نا ہر روز کچھ نہ کوئی گفت درور لے کے جاتے خون پر سپرائز کر دیتا ہے یہاں گوڑا کیا کرتا ہے ان کی بھائیب کی فون ہے تو آہاہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اس طرح کچھ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ تو ان کو گھا کرتا ہے اب میں کہیں کرتا ہوں میں ایک سوٹ یہاں پر کوئی آگر لانچنگ نہیں بھی ہوتی اب میں اس دن اپنے لئے سوٹ لینے گیا جے دور پر تو جے دور پر ایک والدہ ایک سوٹ پسند آگیا اب میں نے فون چون کوئی نہیں کہ میں لے کے گئے ہوں کمی نہیں سوٹ ہو گیا الحمدللہ لے کے جاتے رہے تھے تو میں ایک لے کے گئے ہوں لیکن وہ لمحہ کیسے یا رب یہ کیسے خوشیاں خرید سکتے ہیں کہ میں اپنے لئے چار سوٹ لیے اور ایک میں نے والدہ کے لئے سوٹ لیا تو والدہ کے لئے پہلے بہت زیادہ تھے لیکن میں کو ہمیشہ بتا دوں والدہ ہو کوئی بھی ان کے لیڈیز ہوں کمی نہیں کبھی نہیں پوری کر سکتے اب ان کو چاہیے چاہیے ہوتا ہے ان کی خوشیاں ہوتی ہیں میں نے والدہ کو جاگے یہ آپ کے لئے سوٹ لیا کیوں پہلے تو پھر جفیر ڈال دی کیوں کرتے ہیں یہ اب بیسے جا کے کہے ہمی ذرا میں نے چومی کرنا آجا آسین بھی آپ نے نا ماشاء اللہ کئی ویڈیوزوں سے آئیے میں والدہ کے لئے لے کے جا رہا ہوں لے کے گیا ہوں لے کے گیا ہوں لیکن ابھی میں نے آپ کے مجھے نے ایک سال میں نہیں سکتے ہیں بھائی کو ان کا لے کے جاگئے ہیں یا لے کے جاتے ہیں وہ والدہ کی زمین داری ہوتی ہے وہ میں نے نے میری زمین داری ہے لیکن وہ والدہ کنپیوٹ دے گے ہی نہیں آپ نے نے کنپیوٹ دے گا کیونکہ یہ بات اگر میں نے چھلی تو بات بہت دور تکًا ہے میں اس کو دور تک لے کے جاننا نہیں چاہتا تو میں کہتا ہوں کہ میری والدہ میری نانی فرس پریولٹی بھی ہیں انشاءاللہ تو انہی کے لئے ہے یہ سوٹ اپنے والدہ کے لئے ضرور لے کر جانا ہے میں اچھالا کوشی کروں گا کہ آج میں بھی لے کر جاؤں تو اگر والدہ کو آپ جائے کے کہیں والدہ مجھے چمی دینی یعنی کہ آپ ایک چمی کریں اس کا مزہ آئے گا نہیں آئے گا خود کریں دعا وہ لگتی ہے جو وہ دل سے اور خود کریں آپ نے کہہ کے یہ گن پوائنٹ پر دیکھیں ہیں پیسے دے کے دعا کرانی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تو یہ خوشیاں چھوٹی ہوتی ہیں یہ بانٹے را کریں یقین کریں اگر اپنے گھر میں ہر گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہر چیز ہوتی ہے خوشیاں بانٹنی شروع کر دیں آپ کی زندگی میں کہتا ہوں بہت پیاری ہو جائے گی اب میں ایک پینٹنگیں لے کر آئے ہوں اس سے کیا ایفیکٹ ہو کیا فرق پڑے گا خوبصورتی کے لیے ایٹریکٹ کرتی ہے چیزیں آپ کیا کہیں آپ بھی بیٹھے ہوں سوچ رہے ہوں گے آپ کا اچانکہ دیوال کی طرف جائے گا تو آپ اپنے آئیڈیا ہے کچھ آئیڈیاز آ جاتے ہیں پینٹنگ ہے اس میں کچھ اور ہے کچھ اور ہے کتنی پینٹنگ لے کر آئے آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو مہیں بنائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے بلکل آپ کچھ نہ کچھ نہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملک ہے ایک ورلڈ ریکارڈ کا سوچیں بلکل بہت سپرائز رہنے انشاءاللہ ورلڈ ریکارڈ ایک ہو سکتا ہے انشاءاللہ یہی دیکھ لیں اب یہی سے ایک اور بات شروع ہو گئی ہے آپ دیکھیں ہمت نہیں آرہی ورلڈ ریکارڈ پاکستان کا ایشیا کا کوئی ریکارڈ نہیں منا نا ورلڈ ریکارڈ میں نا نا اور کہاں پہ ہم نے رکھوانا ہے گنیز بک بک آ ورلڈ ریکارڈ میں گنیز بک آ ورلڈ ریکارڈ میں انشاءاللہ کھان لئی ہے اور کرکے رہیں گے انشاءاللہ اور وہ پھر بتائیں گے آپ کے ساتھ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ وہ بہت 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 چلے والا ہے ناکریڈو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اور ساری باتیں آپ کو شیئر کریں گے تب تک کیلئے ہمیں دیجئے جادت اللہ حافظ